آج جب دنیا میں ہماری اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پہ قوانین بنتے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے میں نے جب پہلی مرتبہ اس آیت کو پڑھا طلب علمی کے دور میں تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا بعض دفعہ حالات واقعات بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں آج جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے کس طرح بے احتیدالی کا شکار ہو رہے ہیں اپنا سکون برباد کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت جیسی دوسری کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے اتنی خاندانی آیت اور ایسا اسلام کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو اسلام کے سچے ہونے کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے ہر چیز میں اعتدال ہے ہر چیز میں اعتدال اسلام نے دیا ہے اسلام کو آپ بیچ سے نکال دیں تو ساری زندگی آپ ٹھوکریں مارتے رہو گے صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ کسی کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا جمعے کے بیان میں باپ کا حوالہ اور اس طرح کی غلط ہے لیکن کیا کریں کوئی دنیا کی طاقت صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی آج آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں ایک بحث اٹھی ہوئی ہے اللہ تعالی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا کریں انہوں نے اسمبلی میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیے قانون پاس ہونے جا رہے ہے تو بہودہ بات لیکن ایک بات میڈیا کی زینت بن چکی ہے اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہو رہی ہے اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بہودگی والا قانون پاس ہو جائے گا غیر مسلموں کے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں فیزیکلی وہ مرد ہو لیکن وہ یہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورتوں والی ہیں تو اس کو عورت مان لیا جاتا ہے اس کو عورت کیونکہ ان کے تو کوئی خدا رسول نہیں ہے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کوئی آسمانی علوم پر یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں ایک آدمی مرد اللہ نے بنا دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اندر سے کیا محسوس کرتا ہوں وہ اپنے آپ کو عورت تو مان لو کہ عورت ہے اسلام اس دعوے کو قبول نہیں کرتا اسلام کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی تو آدمی ہے تو تجھے آدمی بن کے رہنا پڑے گا اپنی فیلنگ کو تبدیل کر فیلنگز تبدیل نہیں ہوتی سبر کر اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے معاشرے کو خراب مت کر ہماری اسمبلیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے مذہب سے تو آشنا نہیں ہیں غیرت سے بھی فارغ ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک شخص جو ہے لڑکا وہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورت والی ہیں ہم اگر اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو مان لیتے ہیں تو قانون جو پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے یہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوں عورت تو مجھے شناختی کارڈ میں میل کے بجائے مجھے کیا شو کیا جائے فی میل اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو میل سے شادی کی اجازت ہوگی جس میل سے وہ شادی کرے گا اس میل کی فیلنگ چینج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی کیونکہ دیکھنے میں تو یہ لڑکا ہی ہے فیزیکلی تو بندہ ہے وہ ہومو سیکشوالیٹی کی عادت اس میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی فرض کرے ان کی شادی ہو گئی اس کا میاں ہو گیا خراب اس کو لڑکوں کی عادت پڑے گی فیزیکلی تو یہ مرد ہے ان میں ڈیورس ہوتی ہے الہدگی ہوتی ہے تو دوبارہ اس کو عورت چاہیے یا مادمی چاہیے اس کے میاں کو تو یہ قومِ لوت علیہ السلام قومِ لوت علیہ السلام کا عمل جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب آیا کہ پوری بستی کو اٹھا کہ اللہ نے الٹا پٹک کے دے مارا اس عمل کو پروموٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اس قانون کو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے اور یہ جو ہجڑے نوہ آدمی گھوم رہے ہیں جو عورت بن کے گھوم رہے ہیں فیس بک پہ لکھا کرو کمنٹس میں کہ تیری شکل پہ لانت سو بار لانت تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا تجھے شرم نہیں آتی ساڑی پہن کے گھوم رہے تو چوڑیاں پہن کے گھوم رہے لبسک لگا کے گھوم رہے بے شرم آدمی اسلامی حکومت میں ان لوگوں کی سزا ہے ان کو کھلے عام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے لَعَنَ اللَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی لانت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں مغربی اقوام کے پاس قرآن نہیں ہے مذہب نہیں ہے ان کو اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں صدیان بیٹھ جائیں گی خدا کی قسم وہ اچھے کو ڈیفائن کری نہیں سکتے ڈیفینیشن کیا ہے اچھے کی ہم اس بدتہذیبی والے قانون کو جو نیچر کے خلاف فطرت کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف اپنے ملک میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں ایک شخص جو مخنص ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے فیزیکلی اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ مرد ہے اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے سمجھ رہے ہیں ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں نسوانی علامتیں عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے لیکن ایک فیزیکلی مرد ہے اس میں فیزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں فیلنگ کی بیس پہ فیلنگز اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں عورتوں والی ہیں کیا کریں ہم ان کے ساتھ کیا سمجھائیں ان کو کیا آپریٹ کریں آپریٹ میں نے کہا حرام ہے نہیں کر سکتے آپ گناہگار ہوگے خیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ اس اللہ کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے بیچارہ وہ بیچارہ کیا کرے ہیں میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے ہیں یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی یہ غلط کی اور اگر مان لیا بیچارہ فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ فرض کر لو کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن وہ بیچارہ ہے اس کو فیلنگی عورتوں والی ہیں تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگ سے اس میں خواتین والی ہیں اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دی جی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہے ہیں نا اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی وہ تو برباد ہوگی آنا ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے پچاس چالیس پچاس سال پہلے کا دور تھا ماں باپ بہت بڑی ہماقت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ چیز اگر نیچرل ہوتی نیچرل ہوتی کہتے ہیں بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے تھائیلینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا آپ تھائیلینڈ جاؤ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کم بہت ہی ہے کہ شیئے ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا کیوں کافر ہیں بچپن سے گناہ کر کر کے کر کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مس کر دیا اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا نا بینکوک کا وہ اس موقع کی مناسبت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ ہماری نیچر کو چینج کر رہے ہیں بھئی اب آدمی ہے فخر کرو اللہ نے مرد بنایا مردوں جیسا ہلی اقتیار کرو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ چھوڑ دو اور کوئی کہ آپ کے خاندان میں ایسا اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ بولے ہائی اللہ ہوئی اللہ یہ وہاں جا دفعو یہاں سے ہمارے بچوں کو خراب کرے گا ہوتا ہے خاندان میں کوئی ایسا ہائی اللہ ہوئی اللہ خراب آتے ہیں لڑکوں میں بدفیلیاں کر کر کے پڑ چکی ہوتی ہیں پورے خاندان کو خراب کرے گا وہ بولے آدمی ہے آدمی بن کے رہے اب بتاؤ یہ چیزیں ہم کیا دلائل سے سمجھائی ہیں تو غیرت کا مسئلہ ہے نا کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی لوگ آپ فطرتی چینج کر رہے ہو یار کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اس میں کتیاں والی صفات ہوں کبھی کسی گدھے کو دیکھا اس میں گدھی والی صفات ہوں کبھی کسی شیر کو دیکھا اس میں شیرنی والی فیلنگز کبھی دیکھا آپ نے بھئی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بعض ڈاکٹر کہ یہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگز میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگز کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگز کسی مرگے میں مرگی والی فیلنگز کیوں نہیں ہوتی کوئی مرگا مرگیوں میں چھوڑ کے دیکھو آپ تیس نیس کردے گا تباہی مچا دے گا وہ کبھی بھی نہیں کہہ گا کہ میں آگے آگے اور مرگی میرے پیچھے پیچھے کبھی بھی نہیں کہہ گا وہ مرگا ہے بھائی اس کو اللہ نے اسٹائل مرگوں والا دیا ہے ببر شیر میں کبھی دیکھا میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہو اس وقت جو کہتے ہیں بچارہ بچارہ اس میں فیلنگز لیڈیز والی بچارہ نہیں ہے یہ اللہ کا پٹھا ہے یہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے حکومت کو چاہیے اس کو پگڑ کے چترال لگائے بولے انسان کا بچہ پر مرد بن کے مرد بنائے مرد بن کے گھوم یہ کیا سڑھی اور لبسٹک لگا کے گھوم رہے فیس بک پہ دیکھ لوں خدا نے تمہیں مرد بنایا تھا تم لبسٹک پاڈر لگا کے عورت بن کے فیس بک کے محل کو خراب کر رہے ہو ببر شیر کو دیکھا آپ نے کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگز اس میں فی میل والی کوئی ایک گدہ دکھا دو مجھے شیر اور ببر شیر اور مرغے تو دور کی بات یہ گدے بھی یہ کام نہیں کرتے گدہ ہے اس کا مطلب فیلنگ کونسی ہے میل والی والی ہوں گی اس کے اندر انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے ہے لڑکا فیلنگز کیا ہے ایکچولی میں مجبور ہوں فیلنگز ہی مجھ میں یہ ہیں تو مجبور نہیں ہے فطرت کو تُو نے چینج کیا ہے اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے چرس اور ہیروین کی پی پی کے فیلنگز چینج ہو گئی نا اس کی اب دودھ میں وزہ نہیں آرہا اس کو مزہ آرہا ہے سٹا لگانے میں تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی ہے بھئی معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی فیلنگز ہی بچارے کی ہیروین پہ آ رہی ہے کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا کسی مرد میں عورت وادی فیلنگز ہو اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا فیلنگز کو درست کرو علاج کرو اپنا نہیں ہوتا سبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر بند ہو جاؤ محول کو خراب مت کرو ایک طوفان بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے جو مرد ہے فیزیکلی مرد ہے اور وہ عورت جیسا ہلیہ اختیار کر کے فیس بک کے محول کو خراب کر رہا ہے اس پہ قانون ہونا چاہیے قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی وہی حشر ہوگا جو تھائیلینڈ میں کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے عورت عورت لگتی ہے مرد تو مرد کے ہلیے میں اچھا لگتا ہے جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے ہلیے میں اچھا لگے گا جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے وہ خود برباد ہو جائے اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے تب ہی تو بیوٹی پالر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے رہے ہوتے ہیں جا کے دولہ بن رہے ہیں پتہ نہیں یار گھنٹا ہو گیا بیوٹی پالر سے نکل یار جٹاول سے نہاو یار ختم ساپ سترے کپڑے پہنو پہنچ جاؤ شادی میں ہمیں دولہ بننا سکھا رہے ہو آپ ہے الحمدللہ ہم کئی بار دولہ بن چکے اسی کپڑوں میں سیویل ڈریس میں زیادہ زیادہ نہا لیتے ہیں شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار لگا لیں شیمپو کوئی پابندی نہیں ہم تو سابون سے ہی نہاتے ہیں وہی سابون لیا سر پہ بھی وہی جسم پہ بھی وہی ختم باہر آگئے عورت کو آدمی آدمی اچھا لگتا ہے پجامہ اچھا نہیں لگتا جو نیچر پہ ہوگی عورت نہا لو جا کے اچھی طریقے سے بس اتنا حسن کافی ہے سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کروگے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آجائے گا پھر آپ کے اندر حقیقت بتا رہا ہوں کچھ اور کہانی ہو جائے گی میں بینکوک کا واقعہ سنا رہا تھا آپ کو اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکوک کا ہوا تھا ہم کہیں تفریقے لیے گئے وہ بینکوک میں ہے نا ما شاء اللہ وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے مغرب کے بعد کیمپ لگایا بکرا گٹا لڑکے تھے ڈیفینس کے اللہ انہیں جزائے خیر دے وہیں کے مقامی ہیں تو گھومنے پھرنے گئے کڑائی وڑائی بکا رہے ہیں ہتنی بکرا گٹا تھا یا یہی سے گوش لے کر رہے ہیں واللہ والا مجھے یاد نہیں ابھی وہاں تو کاٹنا ان کے سامنے بکرا کاٹ دو وہ ایسی بے ہوش ہو جاتے ہیں تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ یہ رہتے کیسے ہیں ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتا ہے نا آدمی تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں ان لوگوں سے فیملیوں سے ملتا ہوں تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں دو خاتون بیٹھی ہوئیں اور وہ فش پکا رہی تھی میں نے دو تین دوستوں کو لیا میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹریویو لیتے ہیں پراپر ڈریس میں تھی وہ لوگ اس پہ وہ بنا لیتے ہیں لوگوی لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں دو لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹریویو لیتے ہیں اور وہ تھائی زبان ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے اردو بھی جانتے تھے ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفینس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں اس کو کیا پتہ بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے نہیں کہ روحانی پیشوائیں جب پگڑی چگڑی بھی ہم نے باندھی بھی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ تو انہوں نے مجھے کہا وہ دو لیڈیز جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں کہا میں نے کہا ہاں کہا ہمارے لئے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے میں نے کہا دو لیڈیز ہیں ان دونوں کے اولاد نہیں ہوگی پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں اڑی میں نے ساتھی سے کہا اس لئے تو اولاد نہیں ہو رہی اسی لئے تو پتہ ہی نہیں چلا کمبختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سا ہے یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہوگی ہے فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی پشاور جاؤ مزا ہاتا ہے یار پتھانوں کو دیکھ کے اوہ مرد مرد لگتے ہیں ٹائٹ 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 ٹائٹ